ماں صرف محسوس کرنے کی چیز ہے ماں کبھی آپ سے کچھ کہتی نہیں ہے اگر آپ محسوس نہیں کر سکتے تو پھر آپ بیٹے نہیں ہوئے اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے کوئی بھی زہر کو میٹھا نہیں بتاتا ہے کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا ہے کیا بات ہے وہہ وہہ اے اندھیرے دیکھ لے مو تیرا کالا ہو گیا اے اندھیرے دیکھ لے مو تیرا کالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا کیا بات ہے وہہ وہہ ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا بھئی وہہ وہہ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے اس طرح میرے گناہوں کو دھو دیتی ہے ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا اٹھایا گود میں ماں نے تباس مان چھوا کیا بات ہے بھائی کسی کو گھر ملا حصے میں سب سے خوبصور یا کوئی دکاں آئی کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکاں آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی کیا بات ہے بھائی واہ 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 ایک مطلع یہ ہے کہ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے بہت موچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہجی چاہتا ہے قید جان سے ہم نکل جائیں تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے آئے 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 کیا بات ہے بھائی بہت اچھے ملبر صاحب یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے آئے 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 بھائی کیا بات ہے ملبر بھائی واا 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 ایک مطلب یہ ہے کہ میری خواہش ہے میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں ماما سا اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں کیا بات ہے کم سے کم بچوں کے ہنٹوں کی ہزی کی خاطر ایسی مٹی میں ملانا ہے کہ کھلونا ہو جاؤں مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالہ اپنا چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا میں نے روتے ہوئے پہنچے تھے کسی دن آسو میں نے روتے ہوئے پہنچے تھے کسی دن آسو مدتوں ماں نے نہیں دھویا دپٹا اپنا ایک مطلع یہ ہے کہ عمر بھر خالی یوں ہی ہم نے مکا رہنے دیا عمر بھر خالی یوں ہی ہم نے مکا رہنے دیا تم گئے تو دوسرے کو کب یہاں رہنے دیا میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھار دیں صرف ایک کاغذ پہ لکھا شبد ماں رہنے دیا مجھ سے اکثر بیٹے یہ پوچھتے ہیں لوگ کہ آپ کو اتنی تکلیف میں رہتی ہیں سب بیماری ہیں لیکن آپ کی بہت کینڈل لائٹ میں آپ پڑھ لیتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بہت معمولی سا نزخہ ہے جو بھی میرے پاس دوا موجود ہے اور میں اس کا استعمال کر لیتا ہوں اس میں نے شیر میں بیان کیا ہے ایک لوگ ہے مختصر تھوڑا سا ذرا سا مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی ماں کی آنکھیں چوم لیجئے روشنی بڑھ جائے گی بھر کیا بات ہے یوں تو اب اس کو سجائی نہیں دیتا لیکن ماں ابھی تک میرے چہرے کو پڑھا کرتی کیا بات ہے ماں کی سب خوبیاں بیٹی میں چلی آئی ہیں میں تو سو جاتا ہوں لیکن وہ جگہ کرتی ہے کیا بات ہے بھر واہ واہ ایک مطلع یہ ہے کہ دگ بھی لا سکتی ہے لیکن جنوری اچھی لگی جس طرح بچوں کو جلتی پھلڑی اچھی لگی رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا ورنہ مجھ کو بیٹیوں کی رخصتی اچھی لگی کیا بات ہے بھر واہ واہ اب تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک مجھ کو اپنی ماں کی مہلی اڑھنی اچھی لگی آئے 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 مجھ کو اپنی ماں کی مہلی اڑھنی اچھی لگی اچھی لگی بھٹکتی ہے حوص دن رات سونے کی دکانوں میں غریبی کان چھدواتی ہے تنکا ڈال دیتی ہے بھر کیا بات ہے بھر واہ 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 بچھڑ کر بھی محبت کے زمانے یاد رہتے ہیں اجھوڑ ہو جاتی ہے محفل اور چہرے یاد رہتے ہیں اور یہ شیلش تمہارے لیے ہے شگفتہ ایک شبد ہے خوش مزاج ہسمک شگفتہ لوگ بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے بہت روتے ہیں وہ جن کو لطیفے یاد رہتے ہیں اور خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں بھر واہ 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 بھر کیا بات ہے لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور موسی مسکراتی ہے میں اردو میں غزل کہتا ہوں ہندی مسکراتی ہے کیا بات ہے اچھلتے کھیلتے بچپن میں بیٹا ڈھونتی ہوگی تب ہی تو دیکھ کر پوتے کو دادی مسکراتی ہے آہاں آہاں کیا بات ہے